ہم حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہوں کی مختصر سی سوانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ حضرات سے ہم آج کی اس ویڈیو میں یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ کون شخصیت ہے حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہوں محترم حضرات یہ وہی شخصیت ہے تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت مولانا عبراہیم صاحب میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں ہوں اور فرماتے تھے کہ مولوی عبراہیم تم میرے پاس بیٹھا کرو یہ بات ابھی گودستہ رائیونڈ کے استعمال کے وقت حضرت سے حضرت عبدالوحاب صاحب نے فرمائی تھی میرے دوستوں بزرگوں حضرت کون ہے حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ مولانا عبراہیم صاحب دیولہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے جامعی اشرفیہ راندر کے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شاہ نحو مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ دو عالم اور ایک دعائی لائے ہوں جانتے ہیں وہ دعائی کون ہے وہ حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ ہیں کہ کیسی صفات اور کیسی خوبیوں کے معلق ہوں گے حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ جس کا استاد راضی اس کا رب راضی جس کا استاد ناراض اس کا رب بھی اس سے ناراض قربانیاں کیسی تھی ہیں حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولا دامت برکاتوں کی ہم اور آپ تو سال اللہ کے راستے میں چلہ دیتے ہیں یا چار ماہ دیتے ہیں لیکن حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولا دامت برکاتوں سارا سال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور فقط چلہ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر میں دیتے ہیں جن میں اعتقاب بشاہ شامل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی زندگیاں سامنے رکھ کر گزاری جا سکتی ہیں یہ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی کتابی زندگی کے صفحے کے صرف دو لفظ ہیں برنہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم لالیہ کی زندگی قربانیوں سے بری ہوئی ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر اس تبلیغ کے کام کر کیا اور خود حضرت جی سانی مولانا یوسف سارہ امتلالی سے حضرت مولانا یبراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کو سیکھا اور ان کے زمانے ہی سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت جی مولانا یوسف سارہ امتلالی کی صحبت کو حاصل کیا ہے اور ان کی صحبت میں ان کی خدمت میں رہے ہیں کون جانتا ہے حضرت مرنہ ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ کئی سی قربانیں انہوں نے دی تھی آج کے نوجوان جو تبلیغ میں لگے ہیں یہ نوجوان نواقف ہیں حضرت ان بزرگ حضرات کی شخصیات سے نواقف ہیں ان کی قربانیوں سے نواقف ہیں اور ان کی تبلیغ کے لیے ان کی کتنی مال کتنا ان کا مال کتنا ان کی جان لگی ہے یہ سارے لوگ نواقف ہیں اس لیے حضرت یہ وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضرت حضی عبداللہ وحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتمد خاص تھے حضرت کے موجودگی میں تقریباً حضرت مرنہ ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ امہی کے ریبن میں بیانات ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اہندہ بھی ہوتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو واقعی میں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے یہ ہی رہے ہیں اس وقت دعوت و تبلیغ کے انہی کے پاس دعوت و تبلیغ کا خزانہ موجود ہیں یہ اصولوں سے واقف ہیں کام کی اونچ نیچ سے واقف ہیں کام کی پرانی ترتیب سے واقف ہیں پرانے نہج کو سمجھتے ہیں کس میں نقصان ہے کس میں فائدہ ہے یہ حضرت جانتے ہیں کیونکہ جس آدمی کی زندگی پوری اس کام میں لگی ہے اگر وہ نہیں جانتا تو آج کا چار مہینے لگانے والا جانتا ہے ان بزرگوں کا اخلاص ہے ان کی دعائیں ہیں اور ان کی نیک اخدام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے مبارک محنت کی حفاظت کی ہے صحیح معنوں میں یہی لوگ ہیں اس دعوت و تبلیغ کے حق دار